آج ہم اپنی ویڈیو میں سلطنت عثمانیہ کے بانے عثمان غازی کی زوجہ اور علیدین پاشا کی والدہ رابیہ بالا خاتون سے متعلق بات کریں گے بالا خاتون کا پورا نام رابیہ بالا خاتون تھا آپ کی پیدائش 1257 میں ہو آپ کے والد کا نام شیخ ایدہ بالی تھا آپ کا تعلق ترکی کے مشہور خاندان آہی سے تھا آپ کی پروریش آپ کے والد شیخ ایدہ بالی نے کی اسی وجہ سے آپ مذہب سے کافی قریب تھیں آپ نے اپنے والد سے قرآن اور حدیث کا علم بھی سیکھا آپ کا نکاح سائی قبیلے کے سردار عثمان بے سے 1389 میں ہوا شادی کے موقع پر توفے میں دی گئی زمین کی دستاویز اس بات کو واضح کرتی ہے آپ عثمان غازی کے ایک بیٹے کی ماں بنی جس کا نام علیدین رکھا گیا تاریخ کے مطابق آپ عثمان غازی کی دوسری زوجہ تھی آپ نے سلطنت کے قیام میں عثمان غازی کا بھرپور ساتھ دیا آپ کی وفات 1324 میں 67 برس کی عمر میں ہوئی آپ کو بیلیجک میں اپنے والد شیخ ایدہ بالی کے پہلو میں دفن کیا گیا یہ تو ہوئی کچھ تاریخی معلومات اب ہم بات کریں گے ترکی کے مشہور ڈراما سیریز کولیش اسمان کے حوالے سے تو کولیش اسمان کے مطابق بالا خاتون شیخ ایدہ بالی کی بیٹی ہیں سیریز میں اسمان بے اور بالا خاتون کی محبت کو کافی اہمیت دی گئی ہے سیریز کی کہانی کے مطابق ایک لڑائی کے دوران بالا خاتون کو خنجر لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے بالا خاتون ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہیں مگر اس کمی کے باوجود اسمان غازی اور بالا خاتون کا مکاہ ہو جاتا ہے اسمان غازی بالا خاتون کو بے پناہ چاہتے ہیں اور کافی انتصار کے بعد اسمان غازی کا ایک بیٹا بالا خاتون سے جنم لیتا ہے جس کا نام الادین علی رکھا جاتا ہے سیریز کے مطابق بالا خاتون اسمان غازی کی پہلی زوجہ ہیں ناظرین اس کپل کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ان کے درمیان بے پناہ محبت اور ایک منفرد کہانی نے دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں جگڑا ہوا ہے آپ کی اس کپل کے بارے میں کیا رہے کممنٹ میں ضرور بتانا موسیقی موسیقی